تو بھٹی صاحب اتنی بڑی رقم یہ تو ہمارے بجٹ سے بھی میرے خیال سے جو ترقیاتی بجٹ ہے اس سے بھی یہ بڑھ کے نکل رہی ہے تو یہ کیسے واجب الادا ہوگی اس کے لیے پلاننگ کیا کی گئی ہے جہاں سے دیکھیں چار سال کبل یہ پریشان کن صورتحال سامنے آئی جب وزیر خزانہ اساقڈار تھے ان کے سامنے یہ معاملہ پیش ہوا تھا پوری ورچنگ پیش کی گئی تھی کہ جس سرکاری ملازمین کی تعداد کا حجم جس لیول پر بڑھ چکا ہے اور بالخصوص جو خرشی شاہ صاحب کی سبراہی میں کمیٹی قائم ہوئی تھی ان کی کمیٹی کے سفارشات کی روشنی میں مزید سرکاری ملازمین بحال ہوئے تھے تو وفاقی حکومت کے اوپر جو پینچن کا دباؤ بڑھ رہا ہے آمدن کم ہو رہی ہے اور جو پینچن فنڈز مختلف جوہر پر آپ ایٹلائز کرتے ہیں اس وہاں سے اتنا آپ اس کا آوٹپٹ نہیں مل رہا اور قومی خزانے کے اوپر دباؤ اس قدر بڑھ رہا ہے کہ کچھ سالوں کے بعد پینچن کی ادائیگی مشکل ہو جائے گی چونکہ اوہرال اگر ہم پینچن دیکھیں فیڈل گورنمنٹ اور صوبوں کی جو صوبائی حکومتوں کی جو پینچن ہے تو اس کا ترقیاتی ہمارا جو سلانہ ہمارا جو بجٹ ہے اس سے بڑھتے ہوئی دکھائی دے رہی ہے اس وقت دوبارہ ایک ایکسسائز کی گئی ہے ساری صورتحال کا دوبارہ جائزہ لیا گیا وزارت خزانہ کی جانب سے جس میں صرف گزشتہ مالی سال کا ہم بات کریں گزشتہ مالی سال کے مقابلے میں روہ مالی سال کے دوران وفاقی حکومت کو 89 ارب 20 کروڑ پہ کا اضافی بوجھ برداشت کرنا پڑے گا پینچن کی ادائیگیوں کے لئے اب یہ وفاقی حکومت کی ایک ایسی ذمہ داری ہے جس کے نتیجے میں ہزاروں خاندانوں کا چلے جلتے ہیں جو وفاقی حکومت کی حکومت پاکستان کی اس کمیٹمنٹ کے مطابق جن لوگوں نے سرف کیا ہے انہوں نے اپنی مدت ملازمت مکمل کیا اور اس کے بعد ان کو مہانہ بنیادوں کی اوپر ان کو حکومت ان کے سکیلز کے مطابق کی ادائیگی کرتی ہے اور وہ اپنا گزر بسر کرتے ہیں اب نہ حکومت اس کے اوپر کٹوتی کر سکتی ہے بلکہ ہر سال گزرتے سال کے ساتھ جس طرح افرات زر کی شرعہ میں اضافہ ہوتا ہے تو حکومت بھی کوشش کرتی ہے کہ ملازمین جو حاضر سرویس ہوتے ہیں ان کی تنخواہ میں اضافہ کیا جائے اور وہ لوگ جو ریٹائر ہو چکے ہیں ان کی پینچن میں اضافہ کیا جائے تو یہ ہر سال اس امپیکٹ نے اس کا امپیکٹ اور بڑھنا ہے یہ کم نہیں ہو سکتا جو سرکاری اداد و شمارہ میں حاصل ہوئے دوہ دارہ انیس میں تین سو بیالیس ارورپے ہم نے پینچن کے مد میں ادا کی وفاقی حکومت کے ملازمین کو اور رمہ مالی سال کے دوران اس کا حجم چار سو اکیس ارورپے تک جا پہنچے گا اس طرح جو ملٹری ہماری کداروں کے اندر ان کی ملازمین کی پینچن ہے اس کے اندر بھی بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے تو پڑے پریشان کن صورتحال ہے کہ قومی خزانہ مستقبل کے اندر اس بوجھ کو اٹھانے کا شاید قابل نہ رہے اس کے بعد آئی ایم ایف کی بہت سی کنڈیشنز ہیں ہر بینچمار کو ہر اداد و شمار کو وہ منیوٹلی دیکھتے ہیں اور وہ بھی آپ کو ٹائڈ کرتے ہیں کہ آپ اپنے آمدن سورسز کی جنریشن کے اور ذرائع کے اوپر کام کریں کہ جو ڈریکٹلی جو قومی خزانے کے اندر رقم جمع ہوتی ہے جو وفاقی حکومت میں سولہ سے اکٹھی کرتی ہے اس کے اوپر دباؤ نہ پڑے اب اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے ایک دو تین اوپشنز کے اوپر کام جاری ہے جو کہ ڈاکٹر اشرب سین صاحب کے سربراہی میں ایک کمیٹی نے خود سفارچات تیار کر کے پرائم نسٹر اور پاکستان کو ارصال کی ہیں کہ جو پینچن فنڈ کے اندر اس وقت ہمارے پاس رقم موجود ہے اس سے ہم دوبارہ سے مخصوص اور سپیسیفک ایک انویسٹمنٹ پوائنٹ ہے اس کو انویسٹ کریں اور اس کے لیے ایک کمپنی بھی بنائی گئی جو اس پینچن فنڈ کو بروے کار لائے مسلمی نون کے دور حکومت میں کوشش کی گئی تھی لیکن جن شخصیات کے ہاتھ میں یہ فنڈ دیے جا رہے تھے اس گروپ کا ٹریک ریکارڈ پاکستانی مارکیٹ کے اندر اچھا نہیں تھا بہت سے ان کے ڈیفالٹ کے ان کے کیسز تھے نیپ کے اندر انکوارییں تھیں منی لانڈنگ سے متعلق اور مختلف سٹاک اسچینج کے مارکیٹ کے اندر بھاری نقصان پہنچانے کی سرکاری داروں کو تو پھر یہ منصوبہ اس وقت شیلپ کر دیا گیا تھا اب دوبارہ سے ایک مخصوص فنڈ کے ذریعے سے پینچن فنڈ کے اندر موجود رقم کو مختلف جگہوں پہ جس کے اندر سٹاک مارکیٹ ہے تو اس ریشو پہ یہ رسک لینے والی بات نہیں بنتی جی بالکل یہ فیکٹر سامنے ہیں اس کے لیے دو تین آپشنز پر کام کیے جا رہے ہیں سٹاک مارکیٹ ہے بہت ہائی رسک ہے یہاں پر اس کے ساتھ کچھ اور ایسے سیکٹرز ہیں جہاں پر اس رقم کو کہیں گورنمنٹ مختلف منصوبوں کے اندر بطور ایکویٹی انجیکٹ کرے فارزیمپل فیوچر کے اندر کوئی منصوبہ لگتا ہے پبلک پرائیویٹ پارڈنرشپ کے تحت یا گورنمنٹ کا تو اس کے اندر اس فنڈ سے رقم کو اس منصوبے کے لیے کوئی توانائی کا منصوبہ ہے روڈ انفرسٹرکچر کا ہے یا کوئی اور منصوبہ ہے تو وہاں پر اس رقم کو خرچ کیا جا سکتا ہے انویسٹ کیا جا سکتا ہے اور وہاں سے گرنٹیڈ اپ ریٹن مل سکتا ہے اس کے مارکیٹ کے اس کے پروسپیکس کے مطابق اب اس تجویز پر غور جاری ہے لیکن پریشان کون صورتحالے جب وزیراعظم کے معاونے خصوصی ذلفی بخاری صاحب وہ پینشن ڈیک کے منانے کے حوالے سے بھی انہوں نے غاز کیا ہے اور ان کی کوشش ہے کہ جو پینشن کا حجم ہے منیموم ہم اس کو پندرہ ہزار پہ تک لے کر جائیں تو اس صورتحال کے اندر وفاق کی حکومت اس کی داروں اور اس پینشن فنڈ کو موثر طریقے سے انویسٹ کرنا اس پائز کرنا اور اس کو پروٹیکٹ کرنا کہ کسی غلط جگہ پر استعمال نہ ہو جائے اور کسی نئی مشکل ملنا حکومت پھنس جائے تو اس کے اوپر کام ہو رہا ہے پرائم نسٹر نے اصولی طور کے اوپر گو ہیڈ دیا ہے ری فارمز کمیسن کی ان سفارشات کے اوپر کہ مستقبل کے اندر قومی خزانہ پینشن کا بوجھ اٹھا نہیں پائے گا لہذا بروقت ہی ہمیں اس کو کسی محفوظ ترین شعبوں کے اندر اس کی انویسٹمنٹ کی جائے تاکہ وہاں سے حکومت کو عام دن حاصل ہو اور مستقبل کے اندر ایسے لوگ کی پینشن میں اضافہ بھی کیا جائے اور جو مجودہ پینشنرز ہیں ان کی جو پینشن ہے وہ بھی انٹیکٹ رہے انہیں کسی قسم کی انسکیورٹی فیل نہ ہو